میری طرف سے اور مجمع علماء خطبہ حیدر آباد دکن کی طرف سے اس کی پرزور مظامت کرتے ہیں بہلال میں یہ اماران عصرزی صاحب قبلہ تھے جو اپنی تاثرات کا اظہار فرما تھے میں دعوتیں زخان دوں گا سر پر اس سالہ مجمع علماء خطبہ حجد علیہ السلام مسلمین عین اماران علی حیدر فریش صاحب قبلہ کو کہ اپنی تاثرات کا اظہار فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے مختصر نہیں سہی تین باتیں میں ارز کر دوں بہت جلدی سے سب سے پہلے اسی فلم کے سلسلے میں جب اس کا ٹریلر آیا تھا تب امام خمینی کی تصویر آتنگوادیوں کے ساتھ دکھائی گئی تھی اس وقت بھی ہم نے اس فلم کے بارے میں اس کی پرزور مذہمت کی تھی کیونکہ اس وقت ہمارے مرجع تقلید کی فوٹو آتنگوادیوں کے ساتھ دکھائی گئی تھی یہ بہرحال کیونکہ فلم میں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو اگنی ہوتری صاحب ہیں جو اس فلم کے ڈیریکٹر ہیں آپ جاتے ہیں ان کے آپ مختلف کلپس ہیں یوٹیوب پر سنیے مختلف ان کے تفسریں ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران میں بھی شیعہ سنیوں کو مار رہے ہیں یہ تحمت لگا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے یہ یہ اس میں کوئے کا منڈک ہے نہیں نہیں کوئے کا منڈک نہیں ہے یہ ایک سازش کا حصہ ہے اس کے پیچھے بازافتہ فنڈنگ کی جا رہی ہے اس کے پیچھے بازافتہ ایک لابی کام کر رہی ہے تاکہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ اپنی روٹیاں سیکھ سکیں کڑائی میں بھجیے تل سکیں یہ سب سیاست کے تحت ہو رہا ہے لیکن ہندوستان کا ایک بڑا طبقہ ہمارے ہندو بھائی مسلمان بھائی سکھ بھائی عیسائی بھائی سب جانتے ہیں کہ اس ہندوستان میں امن کا گہوارہ اسی وقت باقی رہے گا جب محبتوں میں اضافہ ہوگا جائے سے ہی نفرتے آئے گی سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے درمیان جدائی ڈالی جائے گی اور پھر ان کا کامی یہی ہے جو انگریزوں نے کہہ دا ڈیوائیڈ اینڈ رول یہ وہی کر رہے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پولیسی کر رہے ہیں لڑاؤ اور حکومت کرو انہیں لڑیں گے تو ان کی حکومت ہوگی آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سب آسانی سے سب چیزیں نظر آئی یہ جو ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پولیسی ہے لیکن تیسری بات ایک اہم ہے اگر ہندو پنڈیتوں کے ساتھ ہندو خانوادوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ یا سکھوں کے ساتھ کشمیر میں کچھ ہوا ہے تو جنہوں نے کیا ہے وہ ٹیررس تھے ہم ان کی بھی مزہمت کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہندو پنڈیتوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ آپ اس وقت کی حکومت کو دیکھیں کون گورنر تھا وہاں پر مرکز میں کونسی حکومت تھی کیا اس وقت ہم یہ کہیں کہ صرف ایک ہی بات یہ کہتا ہے مسلمان 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 ارے بھائی اس ملک کا ایک اٹھوٹ حصہ ہے مسلمان ہم بائی برت مسلمان اس ملک کا حصہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا ہندوستان تھا ہے اور رہے گا ہمارے ہندوستان کو ہم سے کوئی جدہ نہیں کر سکتا نہ ہم ہندوستان سے جدہ ہو سکتے ہیں لیکن ساری سازشیں کیا ہیں ایک ہے اچھا بھائی دا کشمیر فائل بنی دا گجرات فائل ہاں وہ کہاں ہے دا گودرا فائل ہاں گودرا میں گودرا کان جو ہوا ہے اب کتنی فائلیں بنے گی کیا وہاں مسلمانوں کو بے دردی سے نہیں مارا گیا کیا اخبارات میں نہیں موجود ہے کیا ٹی وی پر کلپس موجود نہیں ہے باچپائی صاحب نے کہا تھا موڈی صاحب کو کہ آپ اپنا سیاسی دھرم نبھائیے گئے تھے باچپائی صاحب ہاں اور انہوں نے موڈی صاحب سے یہ کہا تھا اس وقت موڈی صاحب سی ایم تھے وہاں پر چیف منیسٹر تھے گجرات کے کہ آپ اپنا سیاسی مذہب آپ کا کیا ہے اگر آپ ایک مذہب کے پرمک ہیں مکھیاں ہیں تو آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ کو ایک خاص دھرم والوں کا ساتھ نہیں دینا ہے آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور یہ چیزیں جو ہو رہی ہے خبلہ جو نظر آ رہا ہے ابھی اصحص صاحب خبلہ نے جو بات کہی میں اس میں ایک جملہ اضافہ کرتا ہوں زہر گھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے بشاہ بات صحیح بات زہنوں میں زہر گھولا جا رہا ہے آپ جائیے سوشل میڈیا پر آج وہ جو لوگ ابھی تک کشمیری پنڈت یا اس خانوادے کو خاموش تھے اچھا اب یہ واپس کشمیر جا پائیں گے سوچئے آپ اتنا بڑا زہر گھول چکے ہیں کہ اب یہ کشمیریوں کو واپس کشمیر جب جائیں گے تو وہاں کے جو کشمیری ہیں آپ نے پورے خطے کو بدنام کیا کشمیر کو بدنام کیا بھائی کشمیر بھی ہندوستان کا اٹھوٹ حصہ ہے اور کشمیری بھی ہندوستان کا اٹھوٹ حصہ ہے بشاہ بھی صرف کشمیر ہمیں زمین نہیں زمین پر رہنے والے کشمیری بھی ہمارے ہیں کشمیر ہمارا ہے تو کشمیری بھی ہمارے ہیں کشمیر ہمارا تو کشمیری بھی ہمارے ہی ہوئے اب یہ آپ بدنام کر رہے ہیں پورے کشمیر کو اور کشمیریوں کو اور پھر آخری جملہ خبلہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے یہ فلم ہے حقیقت نہیں ہے کہانی کہانی ہوتی ہے حقیقت ہوتی ہے یہ کہانی ہے تخیل ہے خیال ہے اگر اس میں تھوڑی بہت سچائی ڈال دی بھی گئی ہے تو پوری فلم سچائی نہیں ہے کیوں نہیں دکھایا کہ مسلمانوں کو مہا مارا گیا ابھی کسی نے آر ٹی آئیل فائل کی تھی یہ بتانے کے لیے کہ بتائیے اس وقت جب ہوئے تھے نائنٹیز میں دنگے اس کو لفظے دنگا کہیے گا تو جب کشمیریوں کو مارا گیا جس میں پنڈت کشمیری ہیں مسلمان ہیں اور سکھ ہیں تو تعداد کس کی کتنی تھی تو کشمیری پنڈت کی تعداد اسی نووت کے بیچ میں تھی اور مسلمانوں کی تعداد ہزاروں سے تھی تو مسلمان بھی تو اس میں مارے گئے وہ جو آتنگوادی آئے تھے وہ ٹیرریسٹ تھے انہوں نے ہر وہ شخص جو ہندوستان کو ہندوستان کے ساتھ جوڑنا چاہ رہا تھا ان کو مار رہے تھے وہ اصل میں ہندوستان کے دشمن ہیں وہ کشمیر کے دشمن تھے وہاں مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن اس فلم نے کیا کیا وہ جو کشمیر کو ہندوستان میں جوڑنے کی یا توڑنے کی سازش ہو رہی تھی اس کے خلاف انہوں نے ایک نیا محاص کھڑا کر دیا اس پوری فلم کو ڈائیوٹ کر دیا ہندو مسلم کے بیچ میں ٹیرریسٹ آئیت اگر اس میں ایک آدھ دو جملے انہوں نے کہے بھی ہیں ایسا نہیں کہ آخر میں مگر بہت تیزی سے گزر بھی گئے اگر انصاف ہوتا تو ساری چیزیں کھل کر رکھی جاتی مگر میں یہ بات پھر کہنا چاہتا ہوں دیکھئے یہ باپ اگر کھلے گا کشمیر فائل کھلی تو گجرات فائل کھلے گی گودھرا فائل کھلے گی پنجاب فائل کھلے گی ہمارے سکھ بھائیوں کے ساتھ کتنا ظلم نہیں ہوا ہمارے سکھ برادریوں کے ساتھ جب اندرہ گاندھی کو مارا گیا یا ان کو جو شوٹ کیا گیا اور وہ مارنے والے سکھ تھے تو سکھوں کو جو ٹرینوں میں جا رہے تھے جو بسوں میں جا رہے تھے کس طرح سکھوں کے ساتھ نہیں ناراوہ سلوک کیا گیا کئی سو کئی سو خانوادے کئی سکھ اس میں جو ہے مار دیئے گئے تو اب ایک نئی فائل بنے گی تو یہ اس سے تو نفرتیں بڑھے گی اگر اس ہندوستان کو عمر کا گہوارہ باقی رکھنا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں فلم انڈسٹری بھی ہوش کے نا کھلے ایسی فلمیں ہرگز نہ بنائیں جس کے اندر نفرتیں پیدا ہو اگر حقائق بتانا چاہتے ہو تو پوری حقیقتیں بتاؤ اور اگر کہانی بنانا چاہتے ہو تو پوری کہانی بتاؤ یا آدھی کہانی آدھی حقیقت آدھی حقیقت آدھی کہانی یہ خطرناک ہے یہ خطرناک ہے تم آدھی کہانی اور آدھی حقیقت بتا رہے ہو تھوڑی حقیقت اور پوری کہانی بتا رہے ہو اس سے بہت مشکلات ہو گیا اور مجھے تاجب اس بات کا ہے میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے وزیر آزم صاحب کو اس فلم کے بارے میں اس کا پروموشن جب کرنے کے لیے وہ لوگ وزیر آزم صاحب سے ملنے گئے تھے تو ان کو اپنے ملک کے سیکولر ڈھانچے کو بچانے کے لیے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس فلم سے وہ سارے سین ہٹا دیے جائے جس کے اندر ہمارے نفرتوں کو پھیلانے کے لیے سینز دالے گئے جائے کہ یہ کہا جاتا اس فلم کی تعریف ہو رہی ہے افسوس تو اس بات کا ہے اور اس بات پر ایک بڑا طبقہ ناراض ہے ہندوستان کا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے دیکھئے ہمیں پارٹیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاسی پارٹیوں کوئی ہماری رشتے دار نہیں ہے ایک سطح میں جاتی ہے دوسری سطح میں آتی ہے ایک گئی ایک گئی ہم سے لینا دینا نہیں ہے مگر ہندوستان کا جو ڈھانچہ ہے وہ ہمارے سمیدان پر ہمارے آئین پر کھڑا ہوا ہے آج میں نے اس سے پہلے بھی تقریر میں کہا تھا کہ سارا خطرہ اس وقت آئین کو ہے سارا خطرہ ہمارے اس آہ کانسٹوٹیشن کو ہے ہمارے بائی لاؤس کو ہے ہمارے سمیدان کو ہے اس کو بچا لیں گے